ناظرین نادا سابق سٹال وارڈز میں مسلم لیگ نون کے کہہ رہا ہوں کیونکہ سٹال وارڈز وہ اپنے اون رائٹ میں ابھی بھی ہیں لیکن مسلم لیگ نون سے اب ان کے کچھ دوریاں جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں وہ جعوید حاشمی اور شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں ان کی آپس میں کچھ تو تو میں میں چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور یوٹیوب کے ویڈیوز کے اندر اور ٹویٹر کے اوپر تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے دوسری چیز جو پاکستان کے اندر ایک خبر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا سٹریٹیجی اور پاکستان تحریک انصاف کے مطالق اس وقت بڑے لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے اور بشرا بی بی نے ایک بکرے کے بشرا بی بی کے بکرے کی بھی ذکر چل رہا ہے اور وہ بکرہ کیا واقعہ ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس خبر کی جانب جس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے بات کی اور وہ خبر ہے جنابِ آلی شاہد خاکان عباسی اور جعوید حاشمی کے درمیان ایک تو تو میمے کی وہ شاہد جعوید حاشمی صاحب جو ہیں آج کل جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو مینسٹری میڈیا میں تو ان کو دیکھا کوئی نہیں جاتا تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ٹرٹر کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور بڑی فائر برینڈ قسم کی جس طرح کے وہ ہیں وہ تکاریر بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات بڑے غور طلب بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے تو لوگ مزاق ہڑا رہے ہیں پی ٹی آئی کا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں بڑی تیزی سے چھوڑ کر جارے ہیں وغیرہ وغیرہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے پیبلز پارٹی کے ساتھ جس وقت زلفکار علی بھٹو مرہوم جو ہیں ان کو جس وقت شہید کیا گیا یا اس سے پہلے جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو جس جس طرح لوگوں نے ان کے ساتھ چھوڑا یہ جو بڑے پولٹیکل لیڈرز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ اپ ڈیٹ دیں گے وہ میں ابھی بتاتا ہوں وہ بھی اسی طرح چھوڑ کر گئے تھے جب مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت آیا 1999 میں 12 اکتوبر کو تو اس وقت مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اسی طرح چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لی انہوں نے کہا شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے خوج آصف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ایسے نے اکبال صاحب پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے نوکری کرنے چلے گئے تھے تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کی جو کافی عزت جو ہے وہ انہوں نے کمائی اس دور میں مشرف صاحب کے دور میں اپنی ایک سٹرنگت کے ساتھ انہوں نے بات کی اور اپنی پارٹی کے ساتھ سٹک رہے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی انہوں نے پھر شاہد خاکان عباسی صاحب نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو جعوید حاشمی صاحب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ عمر کی جس حصے میں ہیں شاید وہ مختلف باتیں جو ہے ان کے دماغ سے نکل جاتی ہیں میں نہ صرف تیرہ اکتوبر کو کیونکہ مین اکیوزد اس کیس میں میں تھا کیونکہ میں ایوییشن کا منسٹر تھا اور میرے اوپر یہ الزام تھا کہ میں نے وہ تیارہ جو ہے وہ ہائی جیک کروایا اور اس تیارے کو نواب شاہ کی طرف موڑا تو میں اس میں مین اکیوز تھا اسی وجہ سے جب سب لوگوں کی رہائیاں ہو گئیں سب لوگوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا اور میں اس کیس میں بری ہو گیا اس کیس میں بری ہونے کے باوجود ایک سال مجھے جیل میں رکھا گیا چار مرتبہ مجھے تین تین مہینے کے لیے ایٹی نائن ڈیز کے لیے جب بھی مجھے فارغ میں تین مہینے بعد نکلتا تھا تو مجھے ایک مرتبہ پھر پکڑ دیا جاتا تھا تو بارک میں تقریباً دو سال جو ہے وہ اسی طرح جیل میں رہا اور پھر اس کے بعد جب پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے پورے پاکستان کے اندر لوکل باڈی الیکشن ہوئے دوہزار ایک میں تو میں الیکشن بھی لڑا اور مجھے نا اہل کیا گیا مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پھر دوہزار دو گئے الیکشن میں میرے اوپر یہ ایک پریشر ڈالا گیا کہ میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ لوں لیکن میں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی لیا میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہار گیا مجھے کہا گیا کہ آپ کو نئی جیتنے دیا جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مجھے نہ جیتنے دیں میں پہلے بھی الیکشنز جیتا ہوں مگر اب میں ہار جاؤں گا کوئی بات نہیں تو میں نے الیکشن جو ہے وہ ہار گیا اور میں نے اس کے بعد جب میں الیکشن ہار گیا تو میں ایک عام آزاد آدمی تھا اور میں نے اس کو بھی پارٹی کو نہیں چھوڑا میں پارٹی کے دفتر کے لیے کام بھی کرتا رہا پارٹی کا دفتر بھی بنائے رکھا میں پارٹی کے لیے جو ہے وہ جو کام مجھے سونپے گئے میں کام کرتا رہا البتہ جعوید حاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ بالکل کنارہ کش ہو گئے تھے الیکشن انہوں نے لڑا لیکن اس کے بعد وجود وہ اس کے بعد بھاگ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا میں مانتا ہوں کہ حسن اقبال نے جو ہے وہ جیلیں کاٹی خوجہ عاصف نے جیلیں کاٹی جعوید حاشمی تو شاید سب سے خود لمبی جیل کاٹ کر رہا ہے خواجہ ساد رفیق نے بہت کچھ برداشت کیا لیکن آپ لوگ بھاگے تھے بہت سارے لوگ کھڑے رہے تھے ان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی کے لوگ بھاگے تھے لیکن جو لوگ کھڑے رہے ان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اسی طرح پی ٹی آئی کے آج وہ لوگ جن کو عمران خان بھول چکا ہے جن کو عمران خان ڈس اون کر چکا ہے ان کی قربانیوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے تو آج جو لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کوئی مارشل دونے لگا ہوا ملک کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے چھوڑنے کی بات جاوید حاشمی صاحب کر رہے ہیں بہت عرصے تک انہوں نے جیلے میں کٹی ہے مثال کے طور پر میہ نواز شریف جو ہے وہ چودہ مہینے جیل میں رہے نائنٹی نائن اکٹوبر کے اندر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور دو ہزار دسمبر تک وہ جیل میں تھے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جیسے شاہد خاکان اباسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے خود جاوید حاشمی صاحب کئی سال جیل میں رہے لیکن جو لوگ بھاگ رہے ہیں جن کی بات اس وقت ہو رہی ہے وہ پتہ ہیں کہ ان باتوں پر بھاگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچے بڑے یاد آتے تھے دو دن جیل میں رہے اور پبلک میں روتے ہیں میں نے کبھی جاوید حاشمی صاحب کو اس بات پر روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا میں نے کبھی شاہد خاکان اباسی کو ایسا نقبال کو اس بات پر روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا سیم گوز ویڈ آج ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلیا حمزہ جو ہیں وہ وہاں پر بہت چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رات کو ایک وجہ اٹھا کر ہماری تلاشی لے گئی خواتین پولیس افسران کی جانب سے یہ ہماری تزہیق ہے اور ہمیں جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے یہ سب سے کم ترین درجہ ہوگا اگر ان کو اس طرح سے جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اتنا تو ٹورچر میں بھی نہیں ہوں گا اتنی جلدی تو میں بھی پارٹی میں چھوڑتا تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ قائم رہتی ہیں یا نہیں بسے یہ خواتین ہے میرا خیال ہے کہ یہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اور جو بڑھ بڑھ کے بولتے تھے نا جو کہتے تھے کہ چھین کے لیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور جو لوگوں کو لکھتے تھے چور وزیر آزم جو لکھتے تھے امپورٹڈ حکومت جو غداری کے فتوے باٹا کرتے تھے اور سب سے پہلے بھاگنے والوں میں تھے جو بہت بڑے ہیومن ریٹس کے چیمپئن تھے جن کے لیے بڑے بڑے جو ہیومن ریٹس کے چیمپئنز ہیں وہ روتے ہیں کہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے یہ تو اتنی نیک خاتون ہیں سیول سوسائٹی کی ایک میمبر ہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے شاید ان کو کہا جاتا ہے ان کا تھوڑا سا لحاظ کیا جاتا ہے برنہ جتنا ان لوگ انہوں نے غداری کے فتوے باٹے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ڈی ہیومنائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیے شاید کسی اور نے بھی عدا نہیں کیا یہ ایک پاکستان کی تاریخ تھی جس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی جو ہے وہ ایک یاد دہانی کرتے چلیں کہ میں کچھ دنوں میں ایک ویلوگ کروں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک کتاب کے بارے میں جس کے جو میں نے حال ہی میں پڑھی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جو بتاتی ہے کہ پنجاب میں جو فوج ہے اور جو سیول ایڈمنیسٹریشن ہے اس کا ان الیکٹیبلز کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کس طرح لازم و ملزوم ہے اور کیوں ہر بار یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ایک پر برا وقت آتا ہے تو دوسرا فوری طور پر اس کے ریسکیو کو آتا ہے اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے ایک سنگرپورین رائٹر ہیں جنہوں نے پنجاب ایک گیریزن سٹیٹ کے طور پر دیکھا ہے جس کو اور بہت ہی زبردست وہ کتاب ہے میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں آپ کو چلیں پہلے پاکستان تحریکی انصاف کی طرف بڑھنے سے پہلے جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں سے ایک تنازہ بنا ہوا تھا پاکستان کا ایک بوئنگ ٹریپل سیون جو ائرکرافٹ ہے معاملہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ ایک کمپنی جو لیزنگ کمپنی ہے جس نے وہ جہاز پاکستان ائرلائنز کو دے رکھا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ لیز کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کوئی پیسے ان کے دینے جو کہ ہم نے ابھی تک دیئے نہیں ہے اس وجہ سے اس جہاز کو جو ہے وہ روک لیا جائے لیکن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جہاز ہے یہ ہمارا جہاز ہے اس کے لیز کا صرف ایک انجن ہے جو کہ جس کمپنی کو ہم نے جس کے پیسے دینے ہے باقی جہاز جو ہے اس کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو چھبیس مئی کو اس جہاز کو جو ہے وہ وہاں پر روکا کیا تھا لیکن آج یہ فیصلہ کیا گیا جو منگل کے دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو لیگل ڈسپیوٹ ہے وہ پاکستان کے حق میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ جہاز جو ہے وہ پاکستان واپس لے کر جائے جا سکتا ہے اور جو چھبیس مئی کا جو فیصلہ تھا اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا گیا ہے جبکہ چوبیس مئی کا جو آرڈر تھا سمنز تھے ان کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ یہ سٹیک آؤٹ with no آرڈر as to costs جس کے حوالے سے فور پوائنٹ فائیو ملین ڈالرز کا جو کلیم تھا پی ای اے کا وہ پی اے کے اگنسٹ وہ کلیم جو ہے وہ ڈسپیوٹ کیا گیا تھا اور فی الحال یہ پاکستان کو واپس کر دیا گیا ہے جہاز جو کہ اب پاکستان واپس پہنچ چکا ہے تو یہ ایک خوش خبری ہے ہم آئیں گے اصل خبر کی طرف بڑی خبر کی طرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو نو مئی کے اٹیکس ہیں ان کے حوالے سے تین جو کردار ہیں ان کا نام بار بار آ رہا ہے صحافیوں کی آپ چیٹر سن لیں اگر جو اہم ترین حلکے ہیں وہاں سے جو ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی ہیں اور جو انتہائی قریبی لوگ ہیں ان اہم ترین حلکوں کے ان سے اگر آپ پوچھیں تو تین لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو معافی بلنا ناممکن ہے ان تین لوگوں میں سے سب سے پہلے سب سے چھوٹے کردار کے طرف آتے ہیں اور وہ کردار ہے جناب علی حسان نیازی صاحب کا حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ان کا کردار اس لیے بڑا اوجاد ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے بھی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں حسان نیازی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو تزہیق کی تزہیق آمیز رویہ اختیار کیا پاکستان فوج کی طرف جو انہوں نے ایک پینٹ تھی اس کو لہرائیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کور کمانڈر کی پینٹ ہے اور کمانڈر کی پچاس سائز کی پینٹ ہے بغیرہ بغیرہ اور اس کا خوب انہوں نے جو ہے وہ تمسخر اڑایا جو کہ شاید دشمن فوجیں بھی جو ہمارے انٹرنیشنل جو لاؤز ہیں اور جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں ان کے مطابق آپ دشمن فوج کے ساتھ بھی اس طرح کا تزہیق آمیز رویہ اختیار نہیں کر سکتے مفتو کے اوپر بھی اس قسم کا تزہیق آمیز رویہ اختیار نہیں کر سکتے جو کہ اختیار کیا انہوں نے تو ایک تو ان کی معافی نہیں ہے اس سے اوپر والے کردار کی طرف چلتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایکزیکیوٹر تھے وہ ایکزیکیوٹر جناب تھے کیونکہ یہ آتے ہیں پرپیٹریٹر میں جو حسان عزی صاحب ہے جو ایکزیکیوٹر ہیں ان کا نام ہے جناب علی مراد سعید مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ایک دائرہ کمیونکیشنز کے منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں ان کے چہیتے ہیں ان کے پسندیدہ وزراء میں سے ایک ہیں ہمیشہ سے عمران خان کو بڑے سٹرونگلی ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے بڑے جذباتی انداز میں ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی جذباتی افیلیشن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہ سارے پلان کو ایکزیکیوشن کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے جنہوں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے کہاں نہیں پہنچنا کہاں کونسی جگہیں ہیں انہوں نے جو پوزیشنز ہیں وہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور صرف وہ ایکزیکیوٹ اب دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پوزیشنز میں نے آپ کو بتا رہی ہیں وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہ کہاں ہیں کہا جا رہا ہے کہ مراد صحیح صاحب جو ہیں وہ شاید کرک کی پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زمان پاک کے اندر ہی کہیں چھپے میں ہیں یا اس کے اردگرد کہیں چھپے میں ہیں تو ابھی تک اطلاعات اور بہت جلد گرفتار کر لیے جائیں گے فائنلی گشرا بی بی جو سب سے عام کردار ہے کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ یہ پلینر سے بھی اوپر میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کردار ہیں جو جنہوں نے سارا ایک طرح سے اورکسٹریٹ کیا اس سارے معاملے کو انہوں نے فوج کے اندر اپنے مریدوں کے ذریعے جو ہے وہ کچھ انفرمیشن کلیکٹ کی کچھ انفرمیشن پہنچائی اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر دیکھا گیا اور اس کا ابھی تک جو ہے وہ تخمینہ لگانا شاید بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کتنی پاورفل خاتون ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر کہ انہوں نے یہ بغاوت کروانے کی مبینہ طور پر کوشش کی تھی اور وہ عمران خان کے ساتھ برابر کی شریک تھی اس سارے معاملے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی عمران خان ہی کی طرح ملیٹری کوٹس کے اندر بلکہ ان کو کوٹ مارشل کیا جائے گا آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائے کیا جائے گا بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے جو کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہاں سے لی ہے وہ مبشر لکمان صاحب نے اپنا ایک ویلوگ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی نے ایک بکرا منگوانا تھا اور مبشر لکمان کے انہوں نے کون سا صدقہ دینا تو کوئی عملیات ہی کرنی ہوں گی تو وہ جو صدقہ یا جس بھی چیز کے لیے جو بکرا تھا اس کے حوالے سے وہ بہت غصے میں تھی اور وہ غصے میں اس بات پر تھی کہ مجھے بکرا لا کر کوئی نہیں دے رہا جبکہ بکرا لانے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایٹیمز ہیں وہ اب شاید موقع پر موجود نہیں ہیں یا وہ کہیں چھپ چھپ آ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سے بکرا مت مانگوائیں آپ خود اپنے پلے سے خرچ کر کے بکرا جو ہے وہ ان تین لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاریاں لازمی کی جائیں گی اب آنے والے دینوں میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا کیونکہ فی الحال تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ تھنڈا پڑتا جا رہا ہے لیکن یہ معاملہ تھنڈا ہو نہیں رہا یہ معاملہ تھنڈا نہیں ہو رہا اور یہ معاملہ تھنڈا ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر آج یہ اجازت دے دی جاتی ہے یا اس چیز کے اوپر الاؤ کر دی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں معافی دے دی جاتی ہے تو پھر شاید یہ روٹین بن جائے گی کہ جس بھی پارٹی کی حکومت ختم ہو وہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کر دیں ایک دو کور کمانڈر ساتھ میں لائے ہوئے ہوں تو پھر تو بات ہی اور ہے وہ کھڑے ہوئے بھی وہاں پر سیویلین بردی میں ہوں گے سیویلین کپڑوں میں ہوں گے تاکہ اس چیز کے اوپر بھی کوئی نئے الزام لگا سکے کہ آپ نے ایک پاکستانی فوج کے افسر کو اس کے یونیفرم میں اس کے اوپر اٹیک کیا ہے تو یہ اب تک کی صورتحال ہے کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ سے کل بات کریں گے علی بارسی کو نیا دور کے پلیٹ فرم سے اجازت دیجئے آدھا